کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو بٹھانے کے لیے سمالنے کے لیے ہمارے پاس اتنے امکانات ہیں نہیں میرے شہر کی مسجدیں کھل جاتی ہیں میرے لوگ شہر کے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں ہمارے ہاں جنابے وزیر اعظم میں ایک نیا کلچر ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ میمان ہر ایک کا میمان ہے حضور زیاء الامت کی مجلس میں اور اس میں شدکت کرنے والا انسان صرف حسنات شاہ اور دارلوم کے طلبہ اور اصابدہ کا میمان نہیں ہے ہم نے نبی کا یہ پیغام سب کو دیا ہے فَإِذَا جَاعَا قَرِيمُ الْقَوْمِ فَقْرِمُوا ارے لوگوں عزت والوں شان والوں قبیلوں کے سرداروں تم یہاں آتے ہو نا ہم اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں ہم اپنا دل بھر سے رہا کرتے ہیں کس لیے کس لیے دیرے نبی کا یہ حکم ہے ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نے طائف کی وادیوں میں لوگوں کے سروں پہ پتھر نہیں بٹھا آئے کہ اللہ ماتے مالک ان کو ہدایت دے دے ہم یہ سمجھتے ہیں اس لیے ہمارا شہر جس شہر کے ہمارے دوستوں نے ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے شورکہ کے لیے ہمارے آراز میں تشیف لانے والے مہمانوں کے لیے جو انہوں نے عزت و احترام کا ایک اظہار کیا میں اس پہ ان کا شکر گزار ہوں میں شہر زیاؤل امت کے ہر حد فرد کو سلام کرتا ہوں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کی اس مہربانی کے اوپر شکر گزار ہوں میں نے صبح بھی کہا میرے شہر کے چنکی چلانے والوں میں تمہارا بھی خیر ماننے والا ہوں میرے سرکوں پہ رکشیں توڑانے والوں حلال کا رزق کھانے والوں اپنی محنت اور قمائی سے زندگی کی عزت آسل کرنے والوں میں تمہیں بھی مشکور ہوں میں تمہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں حضرات محترم میں بارے دگر اپنے تمام معذرین کا جن کے میں نے نام لیے باس کے میں نے نام نہیں لیے جن کے میں نے نام لیے ان کا بھی شکر خزار ہوں میرے سٹیج کے اوپر میرے جماعت کے میری میں اس میں مجھے کوئی باق نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ میرا تعلق مسلم لیگ سے ہے میرا تعلق مسلم لیگ کے اس دھڑے سے ہے جس کی سربرائی میان آواز شریف کرتے ہیں اور میں نے یہ ان سے تعلق حکومت وقت کا تعلق نہیں ہے نبایا کہ وہ وزیر آزم تھے تو میرا تعلق تھا ارے وہ وزیر آزم تھے یا عصیر آزم تھے میرا تعلق تھا اور تعلق ہے اور میری جماعت کے جو افراد ہیں میں ان کا خدمت گزاروں اور ان کے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں اور اپنے ملک کی بقا کے لیے حضیر آزم محترم میں اس شہر کی اس بڑیا کی بات کی نہ آپ تک پہنچاؤں آپ کہہ رہے تھے آپ ہمارے دماغ کے نئے دریچیں واہ کر رہے تھے میں اس بڑی کو جانتا ہوں جو رات تو بستر پہ سوتی ہے صبح اٹھتی ہے تو اس کا تکیا آنسوں سے بھیگا ہوتا ہے میں اسے پوچھتا ہوں اماں کیا بات ہوئی کیوں رات سوئی نہیں تمہیں کوئی درد ہے تمہیں کوئی بخار ہے تمہیں کوئی تکلیف ہے تو اماں مجھ سے کہتی ہے بیٹا نہ درد ہے نہ تکلیف ہے نہ بخار ہے نہ کوئی اور مرض ہے صرف ایک مرض ہے جب پاکستان کے لیے میں ہندوستان سے آئی تھی میری سکینہ وہاں رہ گئی میری فاطمہ وہاں رہ گئی میری زینب شکوں کے برطن مانج رہی ہے مجھے وہ درد سونے نہیں دیتا وہ درد مجھے پل نہیں چین لے دیتا ارے اولاد والوں اوہ بچوں والوں بچیوں والوں در اندازہ تو لگاؤ اس ماں کے قرب کا ہم جب دیکھتے ہیں یہ اس ملک کی پراشوب زندگی میں جہاں مسجد لان ہو رہی ہے انسانی حقوق کے دعویدار معصوم بچیوں کو فاس فورت ہو کے ببوں میں شہید کر رہے ہیں ہم پوچھ سکتے ہیں اس پاکستان کے لیے ہم یہ نہ کہیں کس کے لیے ہم نے ہمارے بزرگوں نے جو قربانیہ دی ہے ہم انہیں ضائع نہیں ہونے دے گئے تو یہ ملک دشمنی تو نہ ہوئی ہے یہ تو ملک سے وفا کا ایک اہد ہوا ہم یہ اہد کرتے ہیں یہ ملک اس ملک کا ایک ایک ذرہ میرے حضور جعال امت نے فروایا تھا کہ ہم دو چیزوں سے بے وفائی نہیں کر سکتے میں نے پوچھا وہ کون سی آپ نے فرمایا نہ اللہ کے دین سے نہ اس ملک پاکستان ہمارا وہ دوست ہے جو دین کا فرما بردار ہے جو پاکستان کا خیر خواہ ہے ہمارا وہ دشمن ہے جو دین کا دشمن ہے دین کے حدود کو پاہل کرتا ہے اور اس ملک کی آبرو کو لٹاتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے ہماری کسی سے ذاتی نہ کوئی مخاصمت ہے نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی گفتاری ہے نہ کوئی شکایت ہے ہماری شکایت ہے تو دین کے لیے ہمارا گلہ ہے تو پاکستان کے لیے آج کے حالات پاکستان کے حوالے سے کوئی خوشگوار حالات نہیں ہیں میں اس لیے یہ گزارش کرتا ہوں سارے دوست آنے والے الیکشنوں کو معمولی الیکشن نہ سمجھیں بلکہ ان کو پاکستان کی بقا کا الیکشن سمجھ کے ان میں بہتر لوگوں کو ووٹ دیں اور ان کو کامیاب کروائیں میں بارے دگر جناب وزیر اعظم محترم صاحبزادہ حامد رزا صاحب گرامی برتبت جناب پیر آف سیف استربار آلیہ سیفیہ برادر محترم جناب محترم صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب اور میں جتنے بھی سٹیج پہ میرے معزز دوست پہتے ہیں چاہے وہ حکومت وقت سے ان کا تعلق ہے چاہے انتظامیہ سے ان کا تعلق ہے چاہے اور حضر آپ کو تشریف فرما ہے میں سب کا اس محفل میں شرکت کرنے پہ ازہد مشکول ہوں اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے خیر و برکتوں سے نوازے پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے آپ تشریف لے جا رہے ہیں گھروں کو میری بات وہی جو بار بار میں کہتا ہوں نماز کے پیچھے نہ ہٹے اللہ کی جبینوں پہ جن کے سجدے آباد ہوتے ہیں اللہ ان کی زندگیاں اور آخرت کو روشن اور دوان بخشتا ہے حضرات محترم میری آپ سے یہ گزارش ہے نماز کی خود بھی پابندی کریں اور اپنے اولادوں کو بھی پابندی کروائیں اللہ کی بارگاہ میں جو جھکتا ہے اللہ اس کو سر نگو نہیں ہونے دیتا پروردگارِ عالم آپ کو خیر کی عزت کی زندگی دیں میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات زیاء حرم جو اس ادارے کا حضور زیاء الامت کے عشقِ حجور کا امین ہے اس کا بھی ضرور مطالعہ کیا کریں اور اس کو اپنے گھروں میں لگوائیں دیگر جو آپ سے ہماری گزارشات بعض مقامات میں ہم کرتے رہتے ہیں ان تمام کی طرف خصوصی توجہ دیں اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے آپ کے گھروں میں آپ کی عبرو مندی نصیب فرمائے پروردگارِ عالم ہمارے وہ دوست جو پریشانیوں میں مطلعہ ہیں ان کی پریشانیوں کا مدعوہ فرمائے ہمارے وہ دوست جو کسی بیماری میں ہیں انہیں شفا عطا فرمائے ہمارے وہ دوست جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے پروردگارِ عالم اپنے حبیب کے صدقے ہمارے سٹیج کی زینت بننے والے جتنے زعمہ جتنے ہمارے زلے کے دیدر جتنے ہمارے سیاسی زائین تشریف لائے ہیں مالک ان کو عزتیں دیں ان کو عبرو دیں ان کو برکتیں نصیب فرمائے اور ان کو پاکستان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے پروردگارِ عالم حضور دربارِ سلطانیہ کے جو سجادہ نشین جو تشریف لائے میں ان کے لئے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں جس محبت کا جس فراخدلی کا جس جذبے کا انہوں نے اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجرِ عظیمتہ فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم وتبالینا انکا انتا طواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبی خیرِ خلقی ونورِ عرشی محمدِ وعلالی وصحابی اجمعین برحمتِ حضرات ایک بات ایک بات جات کروانی ہے ہم لوگ صبح اپنا جو وظیفہ پڑھتے ہیں سیدنا کریم صل اللہ علیہ وسلم ہمارے دوستے ہماری توجہ اس طرف مرزول کرائی ہے کہ اس میں آل کا لفظ جو ہے وہ شامل نہیں ہے تو اس لئے آپ سیدنا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھا کریں اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم